ہیلو دوستو نمسکار میرا نام روی فرج اپتی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے ایٹو چینل دے اوٹو سینٹر دوستو آپ کا میرے چینل میں سواگت ہے دوستو ویڈیو میں آج ہم جا ٹوپک لائے ہیں ہمارے پاس ہے بجاج سیٹی شو بائک اور اس میں ہم آپ کو دکھائیں گے اس کی کلچ پلیٹ ریپلیسمنٹ کی کیسے اس کی کلچ پلیٹ کو ریپلیس کیا جا سکتا ہے یا کلچ پلیٹ کو چینج کیا جا سکتا ہے تو چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں جو آپ دیکھ کر رہے ہیں یہ اس کی کلچ کا ہف اور سینٹر ہے اس کا پورا سیٹ کافی بوری طریقے سے ڈیمیٹ ہو چکا ہے چلیے ہمیں نیو شیٹ کو اکلیس کرنا ہوگا تو چلیے آپ کو نیو شیٹ ہم دکھاتے ہیں دوستو یہ جو آپ دیکھ کر رہے ہیں یہ اس کا نیو شیٹ ہم دیکھ رہا ہے نیو شیٹ بجاج کمپنی کا ہے اوریجنل کلچ ہف اور کلچ سینٹر ہے کلچ ہف اور کلچ سینٹر کے ڈیمیج ہونے کی جو پیچان ہوتی ہے یہاں سے کلچ ہف اور کلچ سینٹر میں تھاریا بن جاتی ہے اس وجہ سے کلچ اس کا کافی آرام سیورٹ کرنے لگتا ہے کلچ میں کافی دکتیں آپ کو دکھائی دینے لگتی ہے اور بائیک کا فی کپ اور میلیج مجتم ہو جاتا ہے کلچ کلچ لیٹ لگانے کا طریقہ ہم آپ کو اٹھاتے ہیں کلچ کلچ لیٹ لگانے کا طریقہ تک سے پہلے اس کے کلچ کے ہف میں ہمیں ایک کلچ پلیٹ کی فٹک کرنی ہوگی یہ دیکھیں کلچ پلیٹ کو ہم اس کے سینٹر میں یہاں پر لگائیں گے اور اس کے بعد ایک پریسر پلیٹ کو ہم لگائیں گے دوستو یہ جو اپنے پر ہے یہ اس کی پریسر پلیٹ ہے پریسر پلیٹ کو ہمیں ایسے کر کے لگانا ہوتا ہے یہ دیکھیں اس کی پر یہاں پر آسکنی ہے اس کے بعد یہ جو اپنے پر ہے یہ اس کی دوسری پریسر پلیٹ ہے اس کے بعد ایک فریسر فلیٹ کو اپنے لگانا ہوگا اس کے بعد فریسر فلیٹ اور اس فریسر فلیٹ دوستو اس میں پانچ فریسر فلیٹ اور چار فریسر فلیٹ دی رہی ہے یہ دیکھیں خلچ فلیٹ اور پریسر فلیٹ کفٹنگ کافی اچھی طریقے پر آتکی ہے اس کے بعد اس کے خلچ کے سینٹر کو ہمیں لگانا ہوگا خلچ سینٹر کو ہمیں اوپر کی سائیڈ سے پرجیٹ کرنا ہوتا ہے اور اس کا خلچ فلیٹ یہاں پر رجیٹ کرنی ہوتی ہے یہ دیکھیں کفٹنگ یہاں پر آتکی ہے اس کے بعد یہ جو آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ اس کے کلچ کا کٹورہ ہے اور یہ اس کے کلچ کی روڑ دی گئی ہے کلچ کی روڑ میں ہمیں کلچ فلیٹ اور پریسر فلیٹ کی کفٹنگ کرنی ہوتی ہے اس کے لئے اس کی کفٹنگ کرنے کے لئے دوستو یہ جو آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ اس کے کلچ فلیٹ کا ورسل دیا گیا ہے اس ورسل کو ہمیں یہاں پر لگانا ہوگا اور اس کے بعد اس کے کلچ فلیٹ کی ہمیں کفٹنگ کرنی ہوگی یہ دیکھیں کلچ پلیٹ کو ہم کلچ سورے کے اندر کی سائٹ ارجائش کریں گے اور یہاں پر اس خانچے میں کلچ پلیٹ کو ہمیں لگانا ہوتا ہے باقی چراروں کلچ پلیٹ کو ہمیں اندر کی سائٹ ارجائش کرنا ہوگا یہ والا کلچ پلیٹ ہمیں اس والے خانچے میں ارجائش کرنا ہوتا ہے یہ دیکھیں دوستو کلچ پلیٹ ٹیپ ٹنگ کلچ کے کٹورے میں کافی اچھی طریقے سے آ چکی ہے اس کے بعد اس کے اوپر کی سائیڈ یہاں پر ایک وارسل کو ہمیں لگانا ہوگا اور اس کے اوپر کی سائیڈ کے بولٹ کو ہمیں اڈجیسٹ کرنا ہوگا دوستو یہ جو آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ اس کے ایک کلچ کا نٹ دیا گیا ہے انیس نمبر کا بولٹ ہے دوستو وارسل نمہ بولٹ اس میں لگایا گیا ہے اسے ہم لگائیں گے اور انیس نمبر کے ایک اٹھ کے اور ہینڈل کی سائیتہ سے کافی اچھی طریقے سے اڈجیسٹ کریں گے یہ دیکھیں بولٹ کفٹنگ یہاں پر آ چکی ہے اس کے بعد اس کے کلچ کے سینٹر میں ہمیں کلچ پسٹی کو لگانا ہوگا جس کی سائیتہ سے ہمیں اس کے بولٹ کو اڈجیسٹ کرنا ہوتا ہے دوستو یہ جو آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ اس کی کلچ پسٹی دی گئی ہے کلچ پسٹی کو ہمیں کلچ کے اندر کی سائیتہ لگائی کرنا ہوتا ہے یہ دیکھیں اس کیفٹنگ یہاں پر آ چکی ہے اس کے بعد انیس نمبر کے ایک اٹھ کے اور ہینڈل کے سائیتہ سے ہمیں اس کی سپولٹ کو پاکی اس کی طریقے سے ٹائٹ کرنا ہوگا یہ دیکھیں ایک کافی اچھی طریقے سے ٹائٹ ہو چکا ہے اس کے بعد کلچ پولر کو ہمیں بارن کا علمہ ہوتا ہے اور یہاں پر کلچ سینٹر کے سبی کھانچوں میں ہمیں اس کے کلچ کے سپرنگ کیفٹنگ کرنی ہوگی دوستو یہ جو آپ دیکھ پڑے ہیں یہ اس کے کلچ کے سپرنگ دیے گئے ہیں کلچ سپرنگوں کو ہمیں کلچ سینٹر کے سپرنگ میں مرجیس کرنا ہوتا ہے یہ دیکھیں کلچ کے سپرنگوں کی فٹنگ یہاں پر آجکی ہے اس کے بعد اس کے اوپر کے ساڑ یہ پتھی ہمیں لگانے ہوگی اور اس میں آٹھ نمبر کے بولٹ دے گئے ہیں ان بولٹو کی فٹنگ ہمیں اس کے کلچ کے سینٹر میں کرنی ہوتی ہے اس کلچ کو ہم یہاں پر لگائیں گے اور آٹھ نمبر کے بولٹو کو ہمیں اندر کی ساڑ اڈجیسٹ کرنا ہوگا یہ دیکھیں سبھی بولٹو کی فٹنگ یہاں پر آجکی ہے اس کے بعد آٹھ نمبر کی ہینڈل کی ساہتہ سے ہمیں اس کے سبھی بولٹو کو کافی اسی طریقے سے ٹائٹ کرنا ہوگا موسیقی موسیقی اس کے بعد اس کے سرنگوں کی سڑ کو اپنے چلیٹھانا ہوتا ہے سڑ کو بولٹ اس کے سرنے میں اجیسٹینا ہوتا ہے اس کے بعد آٹھ نمبر کی تی ہنگل کی ساتھ اپنے چلیٹھانا ہوتا ہے اس کے بعد آٹھ نمبر کی تی ہنگل کی ساتھ اپنے چلیٹھانا ہوتا ہے موسیقی 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 یہ ہے دوستو یہ جو آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ te Klچ کا Bearing ہے یہاں پر ہمیں لگانا ہوتا ہے اس kab کے اندر اس بارنگ کو ہمیں رڈیسٹ کرنا ہوگا اور اس کی پکنج کلچ کے کٹریے میں ہمیں کرنی ہوتی ہے بیرینڈ دیکھنے اور وہ تکنج میں ہمیں کرنی ہوتی ہے دیکھنے بیرینڈ اس کے اب ہے ہمیرینڈوینڈوینڈی لیہاں پر اڈیسٹ کرنا یہ آپ دیکھا رہی ہے یہ ویل کا کارٹر nice sensor دیا گیا ہے اس کاٹر کو ہمیں یہاں پر اڈجائف کرنا ہوگا ہے یہ کارٹر ہی رگزیТакری یہاں پر اڈجائف کرنایا ہے اس کا ویل کارٹر جو آپ دیکھ پر ہے یہ اس کا ویل ہے ویل میں کارٹر کو اس اول کے اندر کی سائیڈ ہمیں ایڈجیسٹ کرنا ہوگا تو چلیئے اس کی پتنگ تڑھنے کا طریقہ ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ دیکھیں کارٹر ویل کے اندر کافی اچھی طریقے سے ایڈجیسٹ ہو چکی ہے اس کے بعد یہ جو آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ اس کے اوپر کی سائیڈ کا ورسل دیا گیا ہے اس ورسل کو ہمیں یہاں پر ایڈجیسٹ کرنا ہوگا اور یہ جو آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ اس کا بولٹ دیا گیا ہے اس بولٹ کو ہمیں یہاں پر لگانا ہوگا اور ویل پولر کی صحیحتہ سے کافی اچھی طریقے سے ٹائٹ کرنا ہوتا ہے دوستو یہ جو آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ اس کے ویل کا پولر دیا گیا ہے ویل پولر کو ہمیں اس بولٹ کے اندر کی سائیڈ لگانا ہوگا ہینڈل کی صاحبہ سے ایک کافی اچھ طریقے سے اڈجیسٹ کرنا ہوگا یہ دیکھیں ویل کا بولٹ کافی اچھ طریقے سے ٹائٹ ہو چکا ہے اس کے بعد اس کے اوپر کی سائیڈ کی یہ پلیٹ دی گئی ہے اس پلیٹ کو ہمیں لگانا ہوگا اور یہاں پر اس کے اس روپینچوں کی نیفٹنگ کرنی ہوگی یہ جو آپ دیکھ پرے ہیں یہ اس کے اوپر کی سائیڈ کی پلیٹ ہے اور یہ اس کے ویل کا پیکنگ دیا گیا ہے پیکنگ کو ہمیں اندر کی سائیڈ اڈجیسٹ کرنا ہوتا ہے یہ دیکھیں پیکنگ شفٹنگ یہاں پر آ چکی ہے اس کے بعد اس کے اوپر کی سائیڈ کی پلیٹ کو ہمیں لگانا ہوگا یہ دیکھیں اس کی پلیٹ یہاں پر لگ چکی ہے اس کے بعد اس کے سبی بولٹوں کو ہمیں لگانا ہوگا اور اسکلو ڈرائیور کی مطلب سے ایک واقعی طریقے سے ٹائپ کرنا ہوتا ہے بس تو یہ جو آپ لوگ پر ہے یہ کے اسکلو پینس لے گئے ہیں یہ سبی پینسو پاپ میں یہاں پر لگانا ہوگا اور اسکلو ڈرائیور کی مطلب سے ایک واقعی طریقے سے ٹائپ کرنا ہوتا ہے یہ دیکھیں سبی بولٹو کیفٹنگ کافیت سی طریقے سے آ چکی ہے دوستو یہ پلچ پلچ پینس کی ٹھیک سی وہ کافیت سی طریقے سے آ چکی ہے اس کے بعد اس کے اوپر کی سائیڈ کا پلچ پینس لگانا ہوگا دوستو یہ جو آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ اس کے کلچ کا پینس ہے کلچ پینل پر کلچ پیکنگ کا حضور ہمیں کرنا ہوگا یہ جو آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ اس کے کلچ کا پیکنس ہے کلچ پیکنس کو نہیں یہاں پر ایڈ جائیں کرنا ہوگا ہے کلچ پیکنس کو لگانے کے لیے سب سے پہلے اس کو تھوڑے اینبونٹ کا ہمیں یوز کرنا ہوگا تاکہ لکیجنگ کی پروگلم میں رہے یہ جو آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ جو آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ جنا بہت شہد سکانے ہے سیساہی سیسے لکیجنگ کی پروگلم کو حیرت کرنا ہوگا دیکھیں انبونٹ پاسیس کی پریسکے سے لگت کی ہے اس کے پاس اس کے پیکنس کو ہمیں انجیٹ کرنا ہوگا دیکھیں کلچ پیکنس کو ہم یہاں پر لگائیں گے دیکھیں کلچ پیکنس کی پریسکے سے آسکی ہے اس کے پاس ہلکا اینبونٹ پیکنس کے اوپر کی سائیڈ ہمیں یوز کرنا ہوتا ہے دیکھیں کلچ پیسکے سے آسکتے ہیں یہ دیکھیں انبونٹ پاسیس کی پریسکے سے لگت کی ہے اس کے پاس کلچ کے پینل کی سکنگ کر کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کلچ پینل کو ہمیں یہاں پر اس کی پیک کو ایڈزیف کرنا ہوگا اور اس کے پینل کی ہمیں سکنگ کرنی ہوگی یہ دیکھیں دوستو کلچ پینل کی سکنگ کافیت سی طریقے سے آسکی ہے اس کے بعد اس کے سبھی بولٹوں کو ہمیں لگانا ہوگا اور آٹ نمبر کی ٹی ہینڈل کی صاحب سے ایک پاکیت سی طریقے سے ایڈزیف کرنا ہوگا ہے یہ جو آپ دیکھ پا رہے ہیں کلچ پینل کے سبھی بولٹ دے گئے ہیں سبھی بولٹوں کی پینل ہمیں یہاں پر کرنے ہوگی اور اس کے کلچ کی سپتی کو ہمیں یہاں پر ایڈزیف کرنا ہوگا یہاں پر اس کی کلچ وائر کو ہمیں کرنا ہوتا ہے یہ دیکھیں سبھی بولٹوں کی فٹنگ کافی اچھی طریقے سے آسکی ہے اس کے بعد آٹ نمبر کی ٹی ہینڈل کی صاحب سے اس کے سبھی بولٹوں کو ہمیں کافی اچھی طریقے سے ٹائٹ کرنا ہوگا دوستو جو بجار سیٹی سو بائک کے کلچ پلیٹ چین کفٹنگ کا ویڈیو تھا وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگا ہو تو پرچہ کر کے ہمارے چینل کو لائک سے رکمنٹ اور سسکرائب کرنا نہیں بھولے تو ساتھ ہی بیل آئیکن کی گھنٹیو والوں کو کبھائی جسے آپ کو ہماری آنے والی سبھی ویڈیو کے اپ ڈیٹ ملتی رہے تھانکس فور واشنگ جس ویڈیو